بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 چپٹر نمبر 3 آج ہم کریں گے چپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز قوشن نمبر 1 ہے ہمارا write proper term word against each statement یعنی ہر بیان کے سامنے آپ کو مناسب لفظ لکھنا ہے process of producing energy by the use of glucose and oxygen یعنی glucose اور oxygen کے استعمال سے energy پیدا کرنے کا عمل کون سے کہلاتا ہے جی respiration the outer protective layer of the leaf پتے کی بیرونی حفاظتی تہ کون سی ہوتی ہے جی آپ پڑ چکے ہیں epidermis process of making food اور آگ بنانے کا عمل by the use of water and carbon dioxide carbon dioxide اور پانی کے استعمال سے کون سا ہے یہ process جی photo synthesis this is green pigments in plants podo میں سبز رنگ کا ماتا کون سا ہوتا ہے جی chloroplast یعنی کہ chloroplast پہ base کرتا ہے chloro fill تو یہاں آئے گا chlorophyll opening in a leaf پتے میں جو چھوٹے چھوٹے سرحاں ہوتا ہے جی stomata question number two ہمارا circle the letter of the best answer stomata open to allow the plant stomata جو ہے وہ open ہوتا ہے تاکہ پودے جو ہیں وہ اجازت دے سکیں کس لئے اجازت دے سکیں sugar into sugar اندر داخل ہونے کی sugar out of sugar خارج ہونے کی carbon dioxide into carbon dioxide اندر داخل ہونے کی یا light into روشنی اندر داخل ہونے کی جی carbon dioxide into products of photosynthesis آر یعنی پروڈکس جو photosynthesis کی پیداوار ہوتی ہیں جو photosynthesis کے عمل کے دوران بنتی ہیں carbon dioxide and water hydrogen and water glucose and carbon dioxide glucose and oxygen تو کیا آئے گا اس میں ہمارے پاس glucose and oxygen how does chlorophyll helps a plant chlorophyll کس طرح پودے کی مدد کرتا ہے it absorbs light energy in photosynthesis یعنی یہ photosynthesis میں light energy کو جذب کرتا ہے it moves water and minerals through the plant یا یہ پانی اور نمکی آت کی پودے میں ترسیل کرتا ہے it moves sugar and water through the plant یا یہ شگر اور پانی کی پودے میں ترسیل کرتا ہے it absorbs water یا یہ پانی کو جذب کرتا ہے تو یہ کیا کرتا which are correct for leaves to make food یعنی پتوں کے خوراک بنانے کے لئے کیا بات درست ہے flat surface کیونکی چوڑی ستہ ہوتی ہے presence of large number of stomata بڑی تعداد میں stomata کی موجود گی ہوتی ہے thick layer of mesophyll cell کی موٹی تہہ ہوتی abc یا پھر یہ تین جی یہ تین ہی ہوتے ہیں leaves میں to make food respiration takes place in dash of cells respiration یعنی respiration cells کے ڈیش میں ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے chloroplast میں mitochondria میں nucleus میں یا cell membrane جی mitochondria میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا آ جائے گا یہ diagram آ گیا ہماری یعنی next question ہمارا identify and label the following diagram identify کریں گے آپ اس کو پہلے کہ یہ ہے کیا یہ جی یہ ہے ہمارا internal structure of leaf اب سب سے پہلے ہم سٹارٹ سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے اس کی یہ کون سا پار ہے اپر لیا یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے upper epidermis پھر یہ چیز کیا ہے اس کی جی یہ ہے اس کا part mesophyll اس کے بعد یہ اس کا part آ جائے گا یعنی کہ lawyer epidermis اس اس کے بعد ان دونوں کے منٹ میں کیا ہوتا جی ویس کولر منٹ تیری ہاسٹ ون کیا ہے اس میں سٹو مٹ اس کے بعد نیکس کسٹ ہے ہمارا کونسپ میپ کمپلیٹ دا کونسپ میپ یوزنگ یوزنگ دا فولوونگ ورڈ ان کے ان ورڈ کو آپ نے پھل کر بتانا ہے کہ یہ بلوک کس چیز کو شوق کر رہا اور یہ سب سے پہلے اس میں آپ کو دو چیزیں دے گئی ہیں یعنی یہ گلوکوز ہے فوٹو سنتیز ہے کاربن نیکس سائیڈ ہے ریسپیریشن ہے آکسیجن ان میں سے دو جو ہیں وہ مین پروسس کے نیو ہیں فوٹو سنتیز اور ریسپیریشن اب ریسپیریشن میں انرجی ہوتی ہے یا پھر فوٹو سنتیز ظاہر سے بعد ریسپیریشن میں انرجی جو ہے استعمال ہوتی تو یہ ہمارا ایک پروسس سٹارٹ ہوگا ریسپیریشن انرجی اور انرجی کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے کاربن ڈائی آکسائیڈ ان کے ریسپیریشن کے دوران ہم انرجی اور کاربن ڈائی سٹارٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا آجائے گا فوٹو سنتیز فوٹو سنتیز کے عمل میں ہم کیا چیز پروڈیوز کرتے ہیں سمپل جی گلوکوز اور اکسیجن یہ ہوئی ہماری آج کی ایکسیز کمپلیٹ کلاس سیکس اور چیپٹر نمبر ہے ہمارا تری امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبریب ضرور کی جائے ب curso کرنا بھولا بتا